شری لنکا میں 21 ستمبر کا ہوئے راشترپتی چناؤ کے بعد ووٹوں کی گنیتی لگتار جاری ہے شروعاتی رجحانوں میں نیشنل پیپلز پاور کے نیتا انورا کمارا دسانائے کے راشترپتی بننے کی ریس میں سب سے آگے ہیں جبکہ موجودہ راشترپتی رانیل وکرمہ سنگھے اور مکھے وپکشی نیتا ساجد پریم داسا پیچھے چل رہے ہیں سال 2022 میں ہوئے جن ودروں کے بعد شری لنکا میں یہ پہلا چناؤ ہے 21 ستمبر 2024 کا ہوئے راشترپتی چناؤ میں 75 فیزدی متداتوں نے ووٹنگ کی متدان کے فوراں بعد دیش میں کرفیو لگا دیا گیا اور کاؤنٹنگ شروع کر دی گئی شری لنکا الیکشن کمیشن کے مطابق دوپہر 12 بجے تک دسانائے کے کو 23 لاکھ 62 750 ووٹ ملے جو کہ کل متدان کا لگ بھگ 40 فیزدی ہے ساجد پریم داسا 19 لاکھ 6650 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ رانل وکرمہ سنگھے دس لاکھ 24 500 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر کھسک گئے ہیں اگر دیشانائے کے 51 فیزدی ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ شری لنکا کے اگلے راشترپتی ہوں گے بات کی جائے انورہ کمار دیشانائے کے کی تو انورہ دیشانائے کے کی پہچان چین سمرتھک نیتہ کے طور پر ہوتی ہے موجودہ وقت میں دیشانائے کے کولمبو سے سانسدھ ہیں کولیج کے دنوں سے دیشانائے کے جی وی پی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں پہلی بار سال دوہزار میں وہ سانسدھ چنے گئے اور سال دوہزار چار میں وہ منتری بنے سال دوہزار شہدہ میں جی وی پی کے راشتری ادھیق چنے گئے اس کے بعد دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ تک مکھے وپکشی سچے تک رہے سال دوہزار انیس میں انورہ دیشانائے کے نے جی وی پی اور ستہائیس دوسرے دلوں کو ملا کر این پی پی گھٹ بندن بنایا اور اسی گھٹ بندن سے راشتر پتی چناؤ لڑا لیکن جیت انہیں حاصل نہیں ہوئی اس چناؤ میں بھی دیشانائے کے این پی پی کی اور سے چناؤی میدان میں ہیں بیٹے کچھ سالوں میں انورہ دیشانائے کے اور این پی پی کی لوگ پریتہ میں بھی کافی اچھال دیکھنے کو ملا ہے شری لنکا کے لوگوں کو ان پی پی سے کافی زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ یہ پارٹی پہلے کبھی بھی ستہ میں نہیں رہی ان پی پی کی بڑھتی لوگ پریتہ کی ایک وجہ اور ہے اور وہ وجہ ہے بھرستہ چار سے لڑنے کا دعوی چناؤی کیمپین میں انورہ دیشانائے کے نے بھرستہ چار کا مددہ زور شور سے اٹھایا ہے اس لیے وہ یواؤ کے بیچ کافی پاپیلر ہیں انہوں نے بھرستہ چار ویرودھی اپائیوں اور گریبوں کے کلیان کی اپنی نیتیوں پر جنتہ کا دھیان کھیچا دیسانائے کے نے چناؤ پرچار کرتے ہوئے دیش میں کئی اہم بدلاووں کا وعدہ کیا جس میں جیت کے بعد پیتالیس دنوں کے بھی تار سنسط کو بھنگ کرنا بھی شامل ہے انہوں نے پورے چناؤ میں خود کو ایک ادار وادی اور کرانتی کاری نیتہ کے طور پر پیش کیا ہے ساؤ چائنا مارننگ پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق جی وی پی بھارت ویرودھ کے لیے جانے جاتی ہے انیس سو اسی کے دشک میں بھارت نے شری لنکا میں لٹے سے نپٹنے کے لیے پیس کیپنگ فورس کو بھیجنے کا فیصلہ لیا تھا تو جی وی پی نے اس کا ویرودھ کیا تھا لیکن بیٹے کچھ سالوں میں جی وی پی نے اپنا بھارت ویرودھی روخ بدلا ہے دوہزار انیس کے بعد جی وی پی نیشنل پیپلز پاور یعنی ان پی پی کا حصہ ہے ان پی پی نے انتر راشتوے سمندھوں پر بھی کام کیا ہے چین اور بھارت شری لنکا کے دو پرموخ آرثک ساجدار ہے ان پی پی نے دسمبر دوہزار تئیس میں چین کا دورہ کیا اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے ورشت نیتاؤ سے ملاقات کی تھی اس کے بعد فروری دوہزار چوبیس میں ان پی پی کا ایک ڈیلیگیشن بھارت آیا تھا اس میں انورہ دسانائکے بھی شامل تھے اس دوران انہوں نے ویدیش منطری ایس جے شنکر اور سرکشہ سلحکار اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی تھی لیکن چناف پرچار کے دوران دسانائکے نے بھارت وی روضی بیان دے کر سب کو چوکا دیا انورہ نے وعدہ کیا کہ راشت پتی بننے کے بعد وہ شری لنکا میں چل رہے بھارتی کمپنی اڈانی گروپس کے پروجیکٹس رد کر دیں گے دراصل انورہ کا ماننا ہے کہ اڈانی گروپس کے ونڈ پاور پروجیکٹس شری لنکا کی ارجہ سمپربھتا کے لیے خطرہ ہے بتا دے کہ اڈانی گروپ نے اسی سال شری لنکائی سرکار کے ساتھ ونڈ پاور اسٹیشن ڈیولپ کرنے کی ڈیل سائن کی ہے اس کے لیے کمپنی اس پروجیکٹ میں تین سو سٹھ کروڑ روپیے نویش کرے گی چناوی وشلے شکوں کا ماننا ہے کہ راشترپتی چناو میں دیسان آئے کے کا جیتنا لگ بھگ تیہ مانا جا رہا ہے چناو سے پہلے ہوئے سروے میں بھی دیسان آئے کے کے جیتنے کی سبھاگہ جتائی گئی تھی اس کے پیچھے وجہ مانی جا رہی ہے دوہزار بائیس کا آرثک سنکر شری لنکا کے لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی اس کی یادیں تازہ ہے یہی وجہ ہے کہ راج پکشے پریوار راشترپتی کی ریس سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ دیسان آئے کے نرنائک بڑھت بنا چکے ہیں کرز میں ڈوبی شری لنکا کی جنتہ اس چناو میں ایک ایسے نیتہ کو تلاش رہی تھی جو دیش کی نازک آرثک استحتی کو ریکور کرنے کے لیے قدم اٹھائے ایسے میں دیسان آئے کے آرثک صدھاروں کے لیے کون سی نیتی اپناتے ہیں اور اس میں چین کا کتنا دخل ہوگا یہ بھارت کے لحاظ سے بھی کافی اہم مانا جا رہا ہے